السلام علیکم تہلو گائز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے خیر خریہ سے ہوں گے تو کل گیم نہیں آیا اس کے لئے سوری کل میں ذرا کام چلا گیا تھا جس کی وجہ سے نہ میں ایڈٹ کر سکا اور نہ ہی پوسٹ کر سکا ویڈیو بنی ہوئی تھی لیکن نہ ہم بنا سکا نہ پوسٹ کر سکا اس کے لئے دل سے سوری تو آج ہم کھیل رہے تھے صبح کو میں کھیل رہا تھا گیمپلے بنانے کے لئے تو یہاں ہم میں کافی گیمپلے بناتا رہا لیکن بندے نہیں مل رہے تھے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اب سب رینک پوش کرنے میں لگے ہیں کوئی کہے گا میں نے اس کرنا ہے کوئی کہے گا میں نے کراؤن کرنا ہے کوئی کہے گا میں نے کنکرر کرنا ہے تو مختلف قسم کے لوگ رینک پوش کر رہے تھے وہاں کوئی نہیں ملا پہلے میں کرب گراہ سے دردر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں سے میں میٹ سٹین آیا نکل کر ابھی 29 بندے لائیت تھے اور میٹ سٹین آپ دیکھیں بلکل خالی ہے نہ دروازے کھلے ہوئے نہ کچھ کوئی بھی نہیں نہ کوئی اترا نہ کوئی یہاں آیا تو بابا جی یہاں سے ہمیں فائر ہوا ہی سیڈ پہ ہمیں تو نہیں ہوا آپس میں کوئی دو ٹیم سے یا بارٹ کو مار رہے تھے تو میں آگے اوپر یہاں میں بندہ سپورٹ ہوا سپورٹ ہوا تو میں نے اسے کافی زیادہ ڈیمیج دیا اور مجھے میں نے گندی عادت بنی ہوئی ہے میں نے اپنے اندازے سے بس یہ نوک ہو جائے گا مارنا چھوڑ دیتا ہوں اور ریچے سے بابو بھائی آ رہے تھے بابو بھائی کو ہم نے کیا یا وہ ایک ہی تھا اکثر بارٹ ناک نہیں ہوتے کنفرم ہو جاتا ہے وہ کنفرم ہو گیا یہ ہمیں ایک کل ملنا میں نے کافی زیادہ ڈیمیج کی ہوئی تھی سامنے سے میں نے یہ کہ یو ایز اوپر ریچ پہ آتا ہے دیکھیں اس سائٹ پہ جہاں میں نے بارڈ ناک کیا تو اس کے دوسرے سائٹ تو اس سائٹ پہ میرا نمبر تھری آ رہا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے وہ سائٹ کو دیکھ لے گا میں نے وہاں باگ کر دیا تھا کہ یہاں بھی بندے آئے ہیں تو بابا جی لیکن انہوں نے میرے ٹیمیٹ کو وہاں ناک اینڈ فینش کریا اسے کس نے کیا تھا یہاں جو اوپر لیٹا ہوا تھا جس کو میں نے پہلے کب زیادہ ڈیمیج کیا تھا تو مجھے آیا غصہ کہ اس نے ہمارے ٹیمیٹ کو کیا ہے ناک اور کنفرم تو ہم اس کا بدلہ لیں گے دھڑکی لگا کے اوپر کے در بھاگ رہے ہیں اور سامنے ہی ہمیں بابا جی سپورٹ ہوئے اور اس نے کافی اچھی کمرہ ہم نے اسے ناک کیا ناک کرنے کے بعد اسے فینش کیا کیونکہ بابا جی اکیل کا نو مزاک کو برا مانی کو ہم نے کیا یہاں فینش ناک اس کا ٹیمیٹ آ رہا تھا اور ٹیمیٹ نے کافی اچھی مووین کی کافی اچھا مارا اسے کیا یہاں ناک ناک کرنے کے بعد میں ہیلتھ لگا رہا تھا لیکن اس کا ٹیمیٹ اس نے اسے کہا ہوگا نا یا اور میں نے فول ڈاویں کیا ہم نے کیا ہوگا جا رنش کر دے اور بابا جی ایسے ہم نے موت کو چھو اور ٹیس سے واپس آ گیا اس کے بعد سکون سے ہم نے خود کو ہل اپ کیا الحمدللہ الحمدللہ بھی تک جو ہمارے کیل نہیں تھے اچانک سے ہمارے پانچ کیل ہو گئے موت کو چھو اور ٹیک سے واپس آئے کافی اچھا ہی ہم نے کلچ دیا تو اس کے بعد ہمارے فائٹ ہونے والی آپ کو مظہر نہ آئے تو پیسے واپس آئے ویڈیو چھوڑ کے چلے جانا ویڈیو کو لائک نہ کرنا چینل کو سبسکرائب نہ کرنا میں آپ کو کہتا ہوں اگر ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو لائک کرنا چاہتا کومنٹ کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بابا جی تو آپ کو کافی زیادہ مزا آنے والا ہے ویڈیو کو انٹر لازمی دیکھنا اس کے بعد اب جو میری فائٹ ہونے والی ہے نا وہ کیا فائٹ تھی دل خوش ہو گیا تھا باغ باغ ہو گیا تھا لیکن باغ باغ جب آپ زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اس کے بعد اچانک سے آپ کو دکھ بھی ہوتا ہے وہ بھی کیا تھا وہ بھی آپ کو دکھائیں گے بتائیں گے تو وہاں سے لوٹ کرنے کے بعد ہم نیچے اترے نیچے اترے تو دیکھیں لیپ سائٹ پہ ایک اور ائر ڈراؤپ ہے تو ائر ڈراؤپ پہ جانے لگے اپنے ٹیم ایٹ کو ہم نے کال دی کہ میرے فیک کیا جو وہاں سے ڈراؤپ وغیرہ لوٹا لوٹنے کے بعد بابا جی ہمیں مشین گن یہاں سے مل چکی تھی ڈراؤپ میں سے جیسے میں وہاں سے ہٹا پیچھے ہے تو بابا جی وہاں ایک پورا سکارڈ آ گیا تھا اور اس سکارڈ سے ہماری ہونے والی کافی جہدے انٹس فائٹ انہوں نے ہمارے ٹیم ایٹ کو نوک کر دیا تھا اور نوک سکی کے بعد ہمیں نٹ کریں گے جس نے ہمارے ٹیم ایٹ کو نوک وسکرے ہیں بابا جی ہم نے یہ باد جو ناک ناک راڈے کے بعد میں میں تڑی ہے کرنے ہیم الوقت کرنے کے بعد میں یہاں سے اپنے راک راpping کرنے کے بعد اگر وہ سور میری ٹیم ایٹ کو مرے میں سے آگےھی آگے میں پچھے جائے تو لیکن انہوں نے میرے ٹیم ایٹ کو اتنا زیادہ لوگ کر دیا تھا کہ وہ کنفرم ہوگے اس کا دوسرا ٹیم ایڈ میرے ٹیم ایڈ کو مار دیتا ہے اب مجھے پیچھے سے ساؤنڈ آیا تو میں پیچھے بھاگیا لیکن وہ واپس ہی اپنی دوسری جگہ جا چکا تھا اپنے ٹیم ایڈ کے بعد تو یہ پورا سکار تھا چار بندوں کا بابا جی انہوں نے ان سے ہماری کافی اچھی فائٹ ہوئی اور یہاں میں نے مولی پھینک دی جو کہ مجھے پہلے پھینکنی چاہیے تھی میں نے کافی زیادہ لیٹ کر دیا جب میں نے اسے نوک دیا تو تب مجھے پھینکنی چاہیے تھی جیسے زون آیا تو بابا جی میں نے کہا کہ اب ہمارا مرنا پکا ہے تو وہ پورا سکارڈ ہے اس کے بعد جو دوسری بات یہ تھی کہ زون تھا زون کبھی ہمارا ساتھی نہیں بنا اور ایسا ہی تھا انہوں نے ہمارے ہمارے ٹیم ایٹ نے ان کے ایک ٹیم ایٹ کو نوک دیا اور نوک دینے کے بعد یا ان کا ٹیم ایٹ تھا میں نے اسے کافی جیسے زیادہ لوگ کریا لیکن انہوں نے میرے ٹیم ایٹ کو نوک کی ایک ہ کے بعد انہوں نے بابا جی فینش آبھی تک نہیں کیا میں کی ٹیم ایٹ کو نوک دیا نوک دینے کے بعد تاکہ میں اپنے ٹیم ایٹ کو بچا سک Phone نٹ کر رہا تھا لیکن میں نے کہا یا میرا ٹیم ایٹ وہی ہیں وہ نامارہ ہے لیکن انہوں نے میارے ٹیم ایٹ کووزی کے ساتھ ناک و انڈ فنش کر دیا پھر میں نے سوچا آپ نٹ کر دیں تو آپ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں نے بابا جی نیڈ کیا اور نیڈ سے کوئی فرق نہیں پڑا الحمدللہ بھی تک ہمارے چھے کل تھے چھے الائیو تھے ایک مہت تھا چار کا یہ سکارٹ ایک سولو تھا میں تھوڑا سا آگے بھاگ گئے تاکہ میں زون میں آ جاؤں دوبارہ زون کی ٹینشن نہ ہو زون کے اندر ہوں گا تو اچھے سے لڑ سکوں گا ان سے فائل لے سکوں گا ہم نے اپنے مشین گن کو کیا ریلوڈ کرنے کے بعد بابا جی ان کا ایک ٹی میٹ تھا لیکن وہ جلدی سے کور میں چلا گیا یہ دوسرا ٹی میٹ آیا ٹی میٹ آنے کے بعد وہ وہیں کھڑا رہا اب ایک بندہ ان کا اوپر سے ہماری طرف رش کر رہا ہے باک کی نیچے یہ ان کا ٹی میٹ نظر ہے کافی زیادہ لوگ کیا لوگ کیا لیکن وہ ناک نہیں ہوا یہ اب اس کے ٹی میٹ نے کر دیا رش اس کے ہاتھ میں اوزی اور اوزی کلوز میں کافی زیادہ ہیلتھ کھاتی ہے یہ ہم نے اس کے ٹی میٹ کو کیا وقت ہم نے پہل پہلے ناک کیا تھا دوبارہ سے اسے اسے ک remplی نمی کیا تاکہ وہ ری وایک نہ ہو سکے اور اس کی حلت سے زیادہ کم کرنے کے کورپ کی بابا جی اس تر دوسرا ٹی میٹ اسے ہم نے کب کیا بابا جی اور یہ بہر بار ری وایک ہو رہے تھے بہر بار میں مارہ رہا تھا بھر بار ری وایک ہو رہے تھے کافی مرتبہ میں نہیں نے مارا اور یہ ان کا جو دوسرا ٹی میٹ تھا یہ اپنے ٹی میٹ کے بعد جا رہا تھا لیکن بابا جی ہم اس سے تو نہیں جانے دے سکتے تھے وہ تو چلو کور میں چلا گیا اس کے ٹیمیٹ وہی تھے وہ انہیں ریوائیب آرام سے مل جانا تھا اب بابا جی میں اگلے پتھر کے پاس آگیا تھوڑا سا آگیا آنا چاہتا تھا اور یہ بابا جی ان کے دوسرے ٹیمیٹ کو نوک کیا وہ کور میں چلا گیا جسے میں نے بھی نوک کیا تھا وہ ریوائیب بہت سکتا تھا اور بابا جی بھاگ کے آ رہا تھا آگے رش کرنے کے لئے اور میں نے کافی زیادہ اسے ڈیمیج کیا لیکن تھوڑا سا مزید ہوتا تو میں اسے آرام سے نوک کر دیتا لیکن وہ بچ گیا اور یہاں میں نے لیڈ کر دی بابا جی اگر یہاں میں لیڈ نہ کرتا تو اسے میں ازیلی نوک کر دیتا اب مجھے خطرہ تھا پیچھے والے بندوں سے بھی اور یہ آگیا گیا تھا تو بابا جی پیچھے والا اب رش کر رہا تھا تو اسے میں نے نوک دیا نوک دینے کے بعد بابا جی میں نے دوسرے سائٹ جا کے ان پر رش کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ دوبارہ سے ریوائیب ہو رہے تھے اور میرے لئے مشکل بنتی جا رہی تھی زون بھی تھوڑا سا آگے جا چکا تو جو ہمارے لئے مسئلے کی بات تھی اب انہیں میری لوکیشن کا نہیں پتتا تھا انہوں نے سمجھے کہ میں وہیں ہوں گا اور بابا جی یہاں میں دونوں کو کیا فینش فینش کرنے کے بعد اب میں نیچے اترا اور یہاں میرے بعد میرے ساتھ گندے والا سینوں کے ایک تو زون آ رہا تھا میں نے میری ایم فور نکال لیٹ کیوں کہ مشین گن ریلوڈی اور یہ آپ دیکھ سکتے میری گولیے نہیں چلی میں پتہ نہیں کیا تھا میں کلک کرتا رہا کرتا رہا لیکن گولیے نہیں چلے بابا جی یہاں ہمارے ساتھ گندے والا سین ہو گیا تھا یہ مر جاتا تو یہ سکارٹ پورا وائب ہو جانا تھا اور ایک ہی بندہ رہ جاتا تو ہمارا چیکن ڈینر پکا تھا لیکن کوئی بار نہیں بابا جی آپ ہائی آئی ہوپ سو آپ کو یہ گیمپلے اچھا لگا ہوگا اور کافی اچھے ہم نے فائر نکال لیا آپ میری ڈیمیج دیکھ سکتے ہیں سترہ سو کی ڈیمیج اتنی ڈیمیج کی ہم نے لیکن اس کے باب جو جب آپ کے نصیب میں نہ ہونا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے آئی ہوپ سو آپ کو آج کا گیمپلے اچھا لگا ہوگا آج کے لئے اتنا ہیتا ملتے کا لیکن نئے ویڈیو ساتھ تب تک کے لئے امنے بھائی کو اجازت دیجئے چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اللہ حافظ